تو بلکم ٹیو آل این مائی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو ایسی ایک ڈگری کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے اگر وہ ڈگری کر لی تو آپ تیم کنٹری میں آپ جو ہے فل ٹائم فارماسسٹ جوب کر سکتے ہیں اور یہ تینوں کنٹری ایسی ہیں ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو ہے پوری دنیا کے ہر ایک فارماسسٹ کا جو ہے ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ان کنٹری میں جا کے کام کرے اور ہائیس جو سیل رہی ہے وہ وہاں سے گین کرے تو یہ جو تین راستے ہیں تو آپ پورا ویڈیو لاس تک دیکھئے گا تو اگر آپ یوکے میں اگر آپ جوب کرنا چاہتے ہیں ایسے فارماسسٹ تو وہاں پر جو ہے تین راستے ہیں تو میں آپ کو ون وائی ون بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے جو ہے ڈگری کریں تو اس ڈگری کا نام ہوتا ہے ایم فارما یا جو ہم بول سکتے ہیں جو ہے ایم فارم یا ماسٹر آف فارمیسی تو یہ ماسٹر آف فارمیسی کا مطلب ہے یہ بیچلر ڈگری ہے انڈیا کی ایکٹیو والنٹ ہے یہ بیچلر ڈگری بچ اس جس اس کا نام ہے ایم فارم تو آپ کنفیوز نہ ہو یہ انڈیا والا ایم فارم نہیں ہے یہ ایم فارم یوکے والا ہے اور اس کو جو یہ لوگ بولتے ہیں صرف یہ جو ہے جس بیٹلر ڈگری ہے اس میں چار سال کی آپ کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور ایک سال کی جو انٹرینشپ ہوتی ہے تو یہ ٹوٹل پانچ سال کا ہوتا ہے تو نمبر دو پہ ایک ہے ایم فارم ٹو پلس ٹو یا ہم بول سکتے ہیں اس کو بی فارم ٹو پلس ٹو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یوکر آفٹریلیا کے لیے میں اسی پہ پوری بات کروں گا اور نمبر تین ہوتا ہے کہ اگر آپ آپ فارم اسیسٹ ہیں اپنی کنٹری کے اندر اور اس کے بعد آپ جو یہاں پہ آکے آپ جاپ کرنا چاہتے ہیں فارم اسیسٹ اس کے لیے ہم بولتے ہیں یہ ہے اس کو بولتے ہیں او ایس پی اے پی اوورسیس فارم اسیسمنٹ پروگرام تو اس کو ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج ہم بات کرتے ہیں ایم فارم ٹو پلس ٹو کی یا فارم اسی ٹو پلس ٹو کی تو اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں چار سال آپ کو پڑھائی کرنی ہے دو سال تو آپ جو ہے یوکے میں کریں گے یا آسٹریلیا میں کریں گے اور دو سال آپ کریں گے تھرڈ کنٹری میں جہاں پر ان کا ان یونورسٹیز کا کیمپس ہے تو بہت ساری یہاں پر یونورسٹیز ہوتی ہیں مطلب یوکے کے اندر ان کا جو ہے کیمپس ہے ملیشیا کے اندر ہے ان کا کیمپس ان کا کیمپس جو ہے یو اے کے اندر ہے یا ان کا کیمپس جو ہے سنگاپور میں ہے تو ان کنٹریز میں کیا ہوگا تو آپ کو جو ہے فرس جو دو سال ہیں جیسے کہ آپ ملیشیا میں جائیں گے تو آپ کو جو دو سال وہاں پر پڑھائی کرنی ہے اس کے بعد تھرڈیئر اور فورتھر میں آپ کو یوکے میں جا کے پڑھائی کرنی ہے اور پھر ایک سال کے آپ کو انٹرینشپ کرنی ہے تو آپ لیجیبل ہوں گے یوکے میں جو کے نیے ہیں اور آپ لیجیبل ہوں گے ملیشیا کے اندر بھی آپ وہاں بھئی بھی آپ جو ہے جو ہے آپ لوگ جو کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس تین آپسین ہو گئی اس ڈگری کے بعد آپ انڈیا میں جو کر سکتے ہیں آپ واپس جانے ہیں آپ کو اور آپ جو ہے ملیشیا میں سے کیا ہے اور اگر آپ نے uo e میں کیا ہے کی کیمپس سے کیا ہے تو آپ لوگ جو ای میں بھی آپ لوگ جب کر سکتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں یاب جو کیا کے کچھ آپ کر سکتے ہیں یا سیم بات یہ ہی ہوتی ہے آسٹریلیا کی نہیں تو آسٹریلیا کیا بیٹھلر ڈگری جو پرگرام ہے بی فارم تو ایسی دو یونیورسورٹی دے ہم نے کنام ہے کرٹن یونیورسورٹی اور ایک ہے موناش یونیورسورٹی یہی دونوں ہی یونیورسورٹی یہ آفر کرتی ہیں ان کے کیمپس ہیں ملیشیا کے اندر تو یہ ان کا بھی پروگرام وہی ہے ٹو پلس ٹو دو سال آپ ملیشیا میں جو آپ مطلب جو پڑھائی کریں گے اور لاس کے دو سال پھر آپ جو ہے آفٹرلی ہم آ کے پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ میں جو ایک سال کے آپ کو جو ٹریننگ ہوئی اور ٹریننگ جو ہے پیڑ ہوتی ہے اب مطلب ایک طرح سے یہ جوب ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو صرف چار سال یہ پڑھائی کرنی ہے جو پانچویں سال ہے اس میں آپ کو پیسے ملیں گے یہ پیسے اتنے ملیں گے وہ مور دن اینف ہے یہاں رہنے خانے کی نہیں ہے اور ایبن آپ کو جو ہے دو ہزار ڈالر تک آپ سیونگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تو مطلب یہ بہت ہی اچھا اپچن ہے آپ کے نہیں ہے تو آپ کو جو اسپینڈنگ کرنی ہے پیسے کی وہ چار سال ہی کرنی ہے اور ایک اور ایڈوانٹری ہے اس پروگرام کا اگر آپ یوکے میں جا کے یہ پروگرام کریں گے تو اس کی کاؤس جو ہے تین سے چار گناہ ہو جاتی ہے اور یہی کورس اگر آپ یا ملیشیا میں کرتے ہیں تو اس کی کاؤس مطلب بہت کم ہوتی ہے ملیشیا میں یا جو ہے دبائی والے کیمپس میں اور آپ کے پاس چانس بھی ہوتا ہے کہ آپ تین کنٹری میں الیجیویل ہوں گے یہ ریجیسٹریشن کی نہیں ہے ایسے فارماسیس اور آپ ان تین کنٹری کی نہیں ہے آپ لوگ جو ہے چاپ کر سکتے ہیں اور یہ کوششن ہا رہا ہے اس کے اندار ملیشین کیمپس میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے چلے گئی یوکے اور آپ باپس جان چاہتے ہیں ملیشیا آپ باپس جا سکتے ہیں ملیشیا اور آپ انڈیا واپس جا سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یوکے اچھا ہے تو آپ یوکے میں بھی آپ جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں تو یہ مطلب میں بولوں گا کہ یہ بیسٹ کورس ہے آپ کے لیے اور آپ نے یہ کیا اور جو سیلریز سب سے ہائی ایسٹ ہوتی ہے یوکے کے اندر اور وہاں بہت ساری ویکنسیز بھی ویکنٹ رہتی ہیں آپ کو ایک اور سنیو بتاتا ہوں یوکے کے بارے میں وہاں پر بارہ پرسنٹ جو ہیلتھ کر پروفیشنل سے ہیں ڈاکٹر فارمسسٹ و نرس ہیں وہ انڈیاں سے ہیں تو آپ کسی بھی ہاؤسپٹل میں جائیں گے وہاں آپ کو انڈیاں جرور ملے گا اور کچھ کچھ جگہ تو ایسے ہیں انڈیاں کو بس کو بولا جاتا ہے کہ یہ مینی انڈیا ہے تو انڈیاں کے نئے بہت ہی سیٹیبل ہے یوکے جو ہے اگر آپ اس پروگرام میں جاتے ہیں اور آپ ملیشیا بھی میں کہا ہوں گا میں ملیشیا ہوں چار سال جوب کیا ہے تو میں تو میرے یہ تو جو ہے ملیشیا بیٹر لگتا ہے آسٹریلیا سے مطلق کیونکہ بہت ہی چیپ کنٹی تھی اور بہت ہی پیس فل کنٹی ہے وہاں کے لوگ بھی بہت ہی لونگ ہیں تو وہ بھی ایک بہت ہی اچھا option ہے جوب کرنے کا مگر ایک پرابلم ہے وہاں پہ تھوڑا تھا وہ پی آر نہیں دیتے ہیں کہ نا ایزیلی اتنا ایزی نہیں ہے جیسے گھت ہی اتنا اپن سسٹرم نہیں ہے یا ایسے آپ کا استعمالیا کا بہت ہی open system ہے تو آپ نے جیسے کے ملیشیاں کیمپس سے پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پی آر مل جائے گا آپ کو جوب بھی مل جائے گی سیم وہی ہے یکی کا بھی اچھا سسٹرم ہے تو وہ بہت ہی ہے تو وہ وہاں بھی آپ کو جو پی آر بھی مل جائے گا اور آپ کو جو ہے جو بھی مل جائے گی تو اس پروگرام کی انٹری ریکوارمنٹ کیا ہوتی ہیں یا تو آپ جو ہے ٹویلت پاس ہیں تو آپ جو ہے اور یا پھر آپ نے ڈپلومار فارمیسی کیا ہے وہ اس کے بعد آپ کو جو ہے ودیش میں آپ کو جا کے جا کے جا کے جا کے نیے وہ بھی ہائی سیلری کے ساتھ تو یہ جو کورس ہے میں آپ کو یہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کورس کو جوائن اور آپ ایک سازفر فارمیسس پر این آپ جو ہے یوکی میں جا کے job بھی کر سکتے ہیں اور کون کون کی ایسی یونٹ فٹی ہیں تو ایسے پانچ یونٹ فٹی ہیں یوکی کی جو从 انپنے کورس کراتی ہیں ایک ہے یہ انکیر ان چوٹی کے کامپس میں ملی شکل کادا ، ایک دیکھیں کارٹی обязательно کائنٹگünüz ٹوٹی، اس نہیں ڈ loc Sameer میں ہیں اور ایک ہے جو ہے تنسلا لینڈ اور ایک ہے ریڑ پشنری盐 اور تو پانچ ای سرب ٹوٹی وہاں پر جو ہے آپ لوگ جا کے پڑھائی کر سکتے ہیں اور ایک بات اور ملیشیا میں جو رہنا اور کھانا بہت ہی ایزی ہے تو اگر آپ اسٹرونٹ وہاں جاتے ہیں تو مطلب بہت ہی کم خرچہ ہوگا اس کے امپیر ٹو دا یوکے اور آسٹیلیا تو یہ بہت ہی گوڈ اپچنل اپرچنیٹی ہے آپ کے پاس اور اگلے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ آلیڈی آپ فارما سسٹر انڈیا میں اور آپ جو ہیں اب جو ہے یوکے میں جا کے جو ہے جو آپ کرنا چاہتے ہوں اس کا کیا پروسس ہے ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور موسٹ امپورٹنٹلی میرے ہر ایک ویڈیو میں میں صرف آپ کو یہ نہیں بتاتا ہوں کہ پروسس کیا ہے میں جو بھی بات بتاتا ہوں یہ پوری رسرچ ہوتی ہے اس لیے میں کچھ ٹائم لیتا ہوں ہر ایک ویڈیو کرنے میں میں وہاں پر میرے دوست جو لوگ ہیں جو میری جو اپنے سوڑس ہیں میں وہاں پر پرٹیکلرلی ان سے فون پر یا ان سے چیٹ پر یا ایمیل کرنے سے پوری فیڈبیک لیتا ہوں کہ ایڈ ڈا مومنٹ پریجنٹ لیو کیا چل رہا ہے نا ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچ کے پر وہاں جو بھی نہیں ہے نا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بہت ہی ویڈیو میں میں بتا ہوں گا آپ کو سنیریو کیا ہے وہاں پر تو یہ جو آپ لوگ کو جانا چاہیے یہ نہیں اور آپ کی جو ہے اور ایسا نہیں ہے جو آپ کو سنیریو کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نا بھولیں اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے